خبر شیف پوری جلے کے نرورسہ ہے جہاں گرام پنچائت نایا گاؤں کے پنچائت کارلے میں پنچائت بھون کے ساتھ شاسکیہ ودیالے اور آگنباری کیندر کے پریسر میں پانی بھر گیا ہے بتا دیں کہ اس پریسر میں برسات کا پانی اتنا بھر گیا ہے کہ سرکاری بھون ٹاپو میں تبدیل ہو گئے جس کے چلتے گرامین جن گندے پانی کے بیچ رہنے کو مجبور ہیں ساتھ ہی ودیالے میں پڑھنے والے چھاتر چھاترائیں بھی زہریلے کیڑے مکوڑے اور مچھروں سے منڈراتے ہوئے خطرے کے بھی شکچہ لینے کو مجبور ہیں جانکاری کے مطابق اس پریسر میں ہر سال برسات میں یہی منظر دیکھا جاتا ہے پانی بھرنے کی وجہ سے پریسر میں پور رومے کھودے گئے گہرے گڑے ہونا بتایا گیا ہے بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ آخر جل بھراؤ کی یہ سمسیہ آخر کب تک ختم ہوگی شیو پوری سے کمر خان کی ریپورٹ بہت دکھے دادی ہیں سر اور سر کو بھی بہت دکھے دادی ہیں اور مچھر بھی کاٹھے ہیں ساپ بچھو بھی لکھلتے ہیں ہمیں بہت دکھے دادی ہیں مچھر بھی لکھلتے ہیں اور ہمارا گراؤنڈ پورا پانی سے برا ہوا ہے ہمیں چھیلے کے لیے بھی جواں نہیں ہیں دکھے دو دیسر آنے میں اور لکھل بھی نہیں پاکے چار پال دن پہلے گرام آسی آئے گئے سپنچ کو لے کر کے وہاں نالی میں تکڑ کر رکھا لوگوں نے تو اس کے لیے ہم نے تحصیل دار کو بھی لکھا ہے اور جیسے جو ہے راستہ میں جائے گا ہم لوگوں نالی بنبال کر کے پانی میٹھوا دیں سر ہمارے دوارہ شرکن صاحب کو بتایا گیا تھا کہ پانی جانا بڑھ رہا ہے برسات میں جانا دکھت آتی ہے اور یہ پانی مہینوں تک بڑھا رہتا ہے بہت سمسیاں گھڑی ہوتی ہے بچھر بھی ہے اور نکلنے بھی بچوں کو دکھت ہے بچوں کو بتایا گیا پانی اور بی آر سی مہودہ بھی آئے تھے انہوں نے بھی دیکھا بی بی کہہ رہے تھے پانی بہت دکھتا ہے سی او ساپ سے بات کریں گے